حضورتی عمر مبارک جہتاں بارہ سال ہوئی جنابِ ابو طالب تجارتی کافلے نال جان واسے ڈاچی تے بہ گئے سرکار نو کسے در سے آگے تو اڑے چاچا جیتے جا رہے ہیں سرکار تشریف علیہ اے دے ڈاچی دی لگام پھاڑ لئی فرمایا یا ام چاچا جان علامن تکلونی منو کنے والے کر کے چلے ہو لا ابا لی ولا ام نہ میری ابا جی دنیا تے گے نے نہ میری امی جی اگے نے کہ تسی بھی جا رہا ہے جنابِ ابو طالب ہونا دکلون پھر ایک قدم بھی اگے نہیں پٹے آ گیا اتھے ہی رک گیا ہے کہنے بیٹا نال جانا ہے فرمایا ہاں میں جانا ہے لیو پرشفرے پھر سارے سمان لیو تو انہوں نال لے کے جال لیا سرکار جلدی نال گیا ہے جیڑا کو چھوٹا موٹا سمان سی یہ کٹھا کر کے لیا ہے میں تیار ہو گیا آپ نے ہمیں اٹھا کے ڈاچی دیا نال اپنے بٹھا لیا کہ لو بیٹا جی تھے میں جاواں گا اتھے ہی بیٹا تم ہی جائیں گا نال لے کے ٹرپ ہے اے حضور دا اے بیرون ملک دا پہلا سفر سی سیرت نگارہ لکھیا کہ پھر اے سے سفر بیچ بھی یہنیاں سرکار دیاں برکتاں پورے کافلے نو نصیب ہون جانا اور پھر سیرت نگارہ نے ایک ایک لفظ موٹی پرو کے راکھ دیتا اور نہ کہا کافلہ جا رہے ہیں رستے چک جگہ آنڈی سی بسرا اتھے ایک خان کاسی عبادت خانہ عیسائی مذہب دا صوفی عبادت گزار حضرت عیسی علیہ السلام دے علمہ دا امین اتھے عبادت کردہ ہے لوگ جاندے نے دروازہ کھڑکاندے نے حضور زیارت کرنی ہے وہ کہاں نہیں ٹائم نہیں ہے کافلہ عیدروں جا رہے ہیں عیدروں جا رہے ہیں ایک سٹے پوائنٹ سی جنو سمجھ لو قیامو تا عام دا مرکز اتھے کافلہ رکنا دیاری رہنا پھر گروانگی ہونی دروازہ کھڑکانا انہیں کہنا نہیں جی کدھی کسے نو مل لانا تے بہت زیادہ جواب دے چھڑنا لوگاں ویچے بات مشہور سی کہ اتھے اللہ دا کو بڑا نیک بند ہے ہر ویلے عبادت کر دیا دے زیارت کو نہیں کروں گا کھڑکی دنال کھڑا ہے راہب بہیرا ویخدہ کی یہ کافلہ آرہے ہیں اتھے بدل دا ٹکڑا ہے اہدر ویخ ہے اہدر بھی بدل کوئی نہیں اہدر بھی بدل کوئی نہیں دائیں بائیں کسے پاسے بدل نہ دی شیع کو نہیں تو چھوٹا جا ٹکڑا کافلے دے اے کی گل انہوں تا دماغ پچھے جان لگ پیا علم مستاظر ہون لگ پیا کہندہ ہے کہ تے اے اوس ہستی دی آمد ہوتا نہیں گئی جن دی نشانی ایسا پڑی اسی کہ جت در نو جائے گا تو پووے گی تے بدل سایا کرے گا میں انتے ہیں جی پہلا آگئے دا ہے کھڑا دلچسپی پیدا ہو گئی کافلہ آیا آکے ہوتے جتے رکدا سی ہوتے رکیا درخت اسی ہے کافلہ درخت دے تھلے ہونا سامان راکھ دیتا سارے آنے اہن جو درخت انو ویخ رہے آئے کہ درخت تے ہیں جی ایک پاس سے چوک کے انہیں سایا کر دیتا ہے کہندہ ہے اہتر جیڑے بندے کھڑے انہیں انہیں دکتے سایا کیتا سو لگتا ہے ویچو ہستی ہے اپنے اپنے مخاطب کیتا بہیرا ایتھے ہون رکنا بندہ نہیں انہیں کول چلیے خیال آیا ہے انہوں بلالیے پھر سوچیا نہیں اہنا تمہ سارے انہوں بلالانگا جی او ہستی ویچو ہی تے پھر انہوں بلانا تے نہیں نہ بندہ اوہ سستی دے تا کول جانا بندہ ہے نا گیا جا کے سلام دعا ہوئی اوہ لوگ تو دوڑ کے آئے انہوں آکیا جی حضرت صاحب آ رہے ہیں بڑے قریب ہوکے جناب سلام دعا جناب انہوں نے کہا ٹھیک 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 اے سارے انہوں ویخ کے نا تے انہیں یہ نظرہ تلاش کرنے بھی اوہ ہستی کیڑی ہے پہلو تو انہیں سارے وڑے وڑے ویخے کہندہ نہیں پھر جدو سرکار دے چہرہ پاک دے نگاہ ٹھیکی نا کہندہ میں انہوں اے ہستی لگا دیے اے جنابی وجہ تویں سارا منظر تبدیلے اور محول پر کیف بنیا ہوئے آئے اے ہستی لگ دیے کہندہ چلو انہوں نے انشانیاں باقی دیاں اتھے نہیں پوچھ دے کہندہ جی تو آٹی سارے انہوں نے دعوت میرے کل بڑے خوش ہونا کہا جی سبحان اللہ جی تو اسی دعوت تے ساڑی کرنی اسان سی انہوں نے کہا نہیں تسی پرونے ہو آجو ایک بندہ آن دیا جی تسی تھی آئی تک کہتی کسی انہوں ملاقات دا ٹیم نہیں دیتا انہوں نے کہا جناب تسی مہمان جو ہے پھر انہوں نے کہا دے پہلے بھی تا پرونے ہی ہوئی دا سی انہوں نے کہا جی میں کاری بیٹھاں دعوتیں آجو میربانی توڑی ہو سوال و جواب بھی شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا جی اسی آذر جی اسی آذر آجانے ہم جیڑا ٹائم رکھیا سی اس قائم تے جنابوں نے کڑے نا نوے نوے سوٹ آذر صاحب نے دعوت کی تھی ہو یہ کپڑے پائے جبے پائے پوری تیاری قریش دے سردار سان پوری تیاری دے نال جناب جس وقت گئے انہوں نے اپنے ملازمین نو کیا کھانا شاہنا تیار کرو کافلے دے مطابق دیکھ دو دے گا انہوں نے دے گا جنابی ہویا کھانا بہرحال تیار ہو گیا انہیں جگہ سجا دیتی تکیے لگا دیتے چادرہ مشا دیتیاں اندر آن قبائل دے سردار پہلوں دیگر چھوٹے تاجر پھر بعد بچ سلام دو آپ بلان دے جانتے بہیں دے جان سارے بیگ ہیں انہیں ایک نظر انہیں جو ویکھی آنا دیکھیں دے پیچھے رہ تا کوئی نہیں گیا انہوں نے کہا نہیں جناب کوئی نہیں رہ گیا انہوں نے کہا پھر ویکھ لو کہنے دے ہاں جی ایک بچہ ہے ایسی تھی اسی ساڑا بچہ ہے اسی انہوں نے وہ تے روکیا ہے کہ بیٹا ذرا ایتھے ٹھہرو سمان دا خیال کرنے چڑھتا گئی نا انہوں میں جب وہ سیرد پڑھ دا پڑھ دے تھے پہنچے آنا میں کیا پہرہ کہن دا ہوئے گا بھئی انہوں میں تو انہوں سنا دا ساڑا کو جی دین دا پر جیڑی ہستی دے صدقے دعوتے آئی تو آڑیاں معاف نہیں آئی جیڑے دھولیاں تھی وجہ تو میں ساری جانج بھوئے تھے بھائی کھلو تھا دھولا پیچھے چھڑا ہے جانجے تھے آگئی ہے روٹی کے میں کھولی ہے انہیں کہا نہیں جناب تاڑی میربانی ہے تو اسی سارے انہوں لے کے آو کوئی بندہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا حضور دے چچا ہارے سبنے عبد المطلب سکے چچا جانا سا انہوں نے نا ذرا سنائیاں کو دوسرے انہوں نے آگیا میں تو انہوں آکھیاں نہیں سی لے چلی تو دا کہ نہیں نہیں بچا ہے تھے انہوں رہاں دو اندبا سے کھانا ہے تھے لے ہمانگے لکھاؤ انہیں تے میں آگیا سرکار بھی فرما دے ہوں گے جو سارے ٹورے ہوں گے نا تے سرکار بھی فرما دے ہوں گے بھی خیر ناز جاؤ توسی تے میں تھے بہی نا وہاں وہ اخلاں گا جا میرے تو بغیر ہے تو انہوں ایک لکمہ بھی روٹی دا لا بگیا دے پہنچ ہو دا سہی توسی ہوتے پیٹھے جنا سرکار بھی تشریف فرما بھی ٹھیک ہے اے حارس ابن عبد المطلب گئے تھے جا کے سرکار نو لے کے آئے انہوں نے کیا کوئی گل نہیں میرے ملازمے تھی یہ نہیں ہوتی آن کرنے کے میں بندے پہی دے نا لیکن تو آڑے جو رہنا کوئی بندہ پیچھے نہیں چاہی دا سرکار نو جو دو لے کے آئے انہوں نے کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے سرکار دی آمدے دروازے تو باہر نکل کے کھڑا ہو کے جڑے راہ تو حضور نے آونا سی اگلی گالت اسی سمجھ ہی گئے اوہر ہے اوہر تکھلو کے یاندہ ہوئے گا اے نیرائی قد محبوب آوے 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 اے نیرائی سونا محبوب آوے اے نیرائی قد محبوب آوے اے نیرائی اے نیرائی اے نیرائی اے نیرائی قد محبوب آوے سوکی نہری خد محبوب اے نیرائی اے نیرائی کریں نیرائی درائی کریں آوے محبوب اے نیرائی اے نیرائی اے نیرائی اے نیرائی سونا محبوب سونا محبوب اے نیرائی رب دے رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری افانی زلدگی قربان میری خداوندہ خداوندہ جڑے ویلے مرام رسول اللہ رسول اللہ کرام رسول اللہ رسول اللہ کرام رسول اللہ تو صدقے جان میری افانی زلدگی قربان میری نیروہی اللہ دے پیارے حبیب جدو جلوہ فرما ہوئے سرکان نال لیا کے پٹھا کے سامنے بے گیا کھانا لگ گیا سارے کھانا کھان لگ پہے سرکان نے ویکھے نا جدو فرمایا تو اسی بھی کھاؤ کہندہ ہے مربانی میں مزبانا تسی مہمان ہو تسی کھانا کھاؤ میں نو جڑی خوراک چاہی دیئے نا وہ میں نو مل دیئے پھئی نگیا رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر بیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے دل کردائے سونے ہوں ہر ویلے دل کردائے سونے ہوں ہر ویلے تینوں سامنے بٹھا کے میں تقدار امار دل کردائے سونے ہوں ہر ویلے تینوں سامنے بٹھا کے میں تقدار امار دل کے لیے انہوں نے کہا جڑی میں نو خوراک چاہی دیئے وہ مل رہی ہے سامنے بے کے سرکار دی زیارت کر رہے جس وقت کھانا سارے حباب نے کھا لیا قریب ہو کے نا سرکار دیئے انہوں نے اگلیاں گلہوں نے کیا انہوں نے ایسے ترہ بار آ کے گلہ پچھنیاں بندییاں نہیں ایتھے بندیئے کہندہ ہے لات اور عزہ سرکار میں کیا پاک چکے ہیں سامنے اوٹھے ایک بٹھ لات ایک عزہ ہے مشرک پوجہ کر دیا لات دی قسم تے عزہ دی قسم دے کے میں کہنا جیڑی گلہ پچھنے کا صحیح جواب دینا میں تو اڈکلوں کو کچھ گلہ پچھنی آنے سرکار فرمایا گلہ تو ضرور پچھ پر لات عزہ دا نانا لئی جنی نفرت انہ کل ہونا بینو انہیں کسے شائع کل ہو نہیں دیلے جو خوش ہویا کہندہ ہے آئیو دا میں گلہ بینی سی فَبِ اللَّهِ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں فرمایا ہون پچھ انہیں تو میری اللہ دا نالے آئے نا ہون پچھ انہوں ہر گلدہ جواب دیانگا کہندہ ہے کمال ہو گئی ہے بڑا خوش نصیب آمیں باس ایک کو تو گلاؤں اور رہے گئے کہندہ ہے ذرا تھوڑا جا نا میں نو اچھا ہے دسو سوندھے کیڑے بھی لیو دسیا جاگدے کیڑے بھی لیو دسیا کھانے دا شاڈول کیے آپ نے دسیا ٹھیک ہو گیا کہندہ ہے میں نا تو آڈیا پوشت ذرا ویکھڑی ہیں پتا تھا سرکار نوی لگ گیا آپ نے فرمایا اہل ہے این جو تو تھوڑا جا کپڑا پیچھے اٹھایا تو مورے نبوت نظرہ آگئی تے جا تو بوسا دیتا نا مورے نبوت نو چو ملیا تے چو دری سارے جڑے ساننا کبائل دے سردار او گلہ کرے لگ پہ کہندے نے یار اسی وڑے وڑے سردار ساڑے لیتے آنی کو نہیں محمد نال بڑا پیار ہے معصوم محمد نال بڑا پیار کرتا ہے پتا نہیں کی گا انہا سون لیا انہا کہا میں داسنا تو انہوں میں کیوں پیار کرتا داسنا کالی نا پھول جنابی ابو طالب نے ویکیا قبیلہ قریش کے سربراہ انہا کہا جی میں یہاں انہا کہا کہ ماہ حضر غلام امن کا اے بچہ کی لگ دا تاڑا فرما دنے ابنی میرا بیٹا ہے انہاں جو ویکی انہا کہا ماہ ہو ابنوں کا اے تاڑا پتر نہیں ہے گا میں زار یا پیچھے زاری ہسٹری میرا علم داست ہے اے تاڑا بیٹا نہیں اگلی گال دسا وما یم بگی لحاظر غلام اے بھی میں داستیاں اے نا دا اببا جی دنیا تھے کوئی نہیں جئے گئے تو ساتھا نہیں دستیاں مینو انہا کہا نہیں انہا کہا بے کھلو پھر اے گالے میں ہی ہیں جنابی ابو طالب کہا دینا جی اے میں ہی ہیں ماتا و امہو حبلہ اے نا دی امی جان حاملہ سن اور اے ہستی اے نا دی امی جان دے پیٹ ویچ سن انہا دی اببا جی وہ دی فوت ہو گیا سن انہا کہا پھر سناو مان گئے ہیں جناب انہا کہا مان گئے ہیں اگلی گالب ہی منو گے اے جی انہا کہا تو انہوں یہ پتہ ہے بچہ کون ہے کوئی کہن دا میرا پتی جائے کوئی کہن دا میرے خاندان دا کوئی اندہ اج اصل تعرف میں کراماں گا اے بچہ کون ہے جنہوں بچہ سمجھ کے نال لے کے ٹورے پھر دے ہو حاضر سید العالمین اج اڑے بچے نو اپنا پتی جا سمجھ کے نال لے کے لگے پھر دے ہو توانو پتہ ہی نہیں سمان دا تھی ہاں رکھن واسدے بہائے سو قدر ہی کوئی نہیں توانو میں دس نام آئے بچہ کون ہے حاضر سید العالمین اے بچہ سارے جہانہ دا سردارے جنہوں نال لے کے ٹورے پھر دے ہو حاضر رسول رب العالمین اے بچہ رب العالمین دا رسول نبی جے جنہوں نال لے کے لگے پھر دے ہو آزاؤں یاباسو اللہ رحمت اللیل عالمین بولانا روم کہیں دنے جے اندہ ترجمہ میں نو اجازت دے ہو تے میں آنکھاں گا دسانگا اندہ ترجمہ کی میں آنکھاں جی توسری داس دے ہو مولانا روم نال دسانو بھی بڑا پیارے او ساڑے بڑیاں بھی بڑا پیارے خواہ جا فنا فر رسول نبی پیارے حضور توسری دس سویس جو میں نال ترجمہ کی یہ فرما دینے شاہ بازے لا مکانی جانے او رحمت اللیل عالمی درشانے او سیدہ سرول محمد نور جان سیدہ سیدہ سرول محمد نور جان 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 سرول محمد نور جان آنا کیا پتہ ہی نہیں توانو کون او او ذرا میرے کڑوں اچھو تے میں دسائے سے حسدی دیاں شانا کی کین آزا سید العالمین اے حسدی سارے جہانا دا سردارے آزا رسول رب العالمین اے ہستی رب العالمین در رسول حاضر یب آسول اللہ رحمت العالمین سارے جو بکار کے کھڑے نے ہو کی گیا بند کی گیا گل کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں انہیں ساڑھے سامنے کو گلہ ساڑھے دل دیاں پٹ گیا کے رکھ دیتی ہیں جنابی ابو طالب نے حضور انہوں پکڑیا سینے نہ لائے ساڑھا بچے آئے